دوستو آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے سب سے بڑے مقابلی کے لیے پاکستان کے اسٹریلیا کے حلاف حتمی پلائنگ 11 کا اعلان کر لیا گیا دوستو بھارت کے حلاف شرمناک شکست کے بعد پاکستان اسکوارڈ میں چار ہترناک تبدیلیت سامنے آئی ہیں دوستو اسٹریلیا کے حلاف پاکستان کی پلائنگ 11 کون سے گیارہ کلائڈیو پر مجتمع ہوگی پاکستان اسکوارڈ میں کون سی کلائڈیو کی واپسی ہونے جا رہی ہے اور کون سی کلائڈیو کو ڈراب کر لیا جائے گا بابر آزم نے اعلان کر لیا ہے دوستو پوری ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلا اگر آپ نابی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بارت سے شرم ناکشی قص کی بعد پاکستانی کپتان بابر آزم کو اکل آ ہی گئی دوستو بابر آزم نے اپنے دوست امام الحق کو ٹیم سے ڈراب کر لیا دوستو فہر زمان ایک مرتبہ پھر اسٹریہ کے حلاف پاکستان اسکوارڈ میں شامل ہو جائیں گے دوستو آر لاؤنڈر آغا سلمان کو بھی پاکستان اسکوارڈ میں شامل کیا جا رہا ہے جبکہ لیکس پینر شہدہ بھان اور محمد نواز پاکستان اسکوارڈ سے ڈراب ہو جائیں گے دوستو لیکس پینر اسام امیر کو بھی پاکستان اسکوارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ورڈ کپ کا سب سے بڑا مقابلہ 18 اکتوبر کو دوپہر پاکستانی وقت کے مطابق دو بجے شروع ہوگا